آج امائیم پارٹی کی طرف سے ہمارے پارٹی کے ایمیلیز ایمیل سیز اور میں خود کمیشنر پولیس ہیدر آباد جناب سیویانان صاحب سے ہم ملاقات کیے اور ان سے ہم ایک ریٹن رپیزنٹیشن دیے جس میں ہم کمیشنر پولیس ہیدر آباد سے یہ ڈیمانڈ کرے ہیں کہ ایک یتی نسنگان ہے جو داسنا غازی آباد کے ٹیمپل کے پریس بھی ہیں وہاں پہ رہتے بھی ہیں انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں ایک سپیچ میں انہوں نے پرافیٹ محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس اور اناف شناف اور ڈیراغیٹری اور اپناکشیس لینگویج اور ہائیلی کنڈیمنیبل الفاظ کا استعمال کیا پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں میں پورا پڑھ کے سنانا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں مگر جو گندگی اور بےہودگی کی خسم کی جو باتیں انہوں نے کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں ہندووں سے اپیل کرتا ہوں کہ دسیرہ کے دن آپ جو ہے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفی جی بنا کر آپ اس کو بان کریے اس میں اور دوسرے چار پانچ چیزیں بھی ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ دھورا سکتا ہوں میں یہاں پر مگر ہاں اپنے ریٹرن ریپرینٹیشن میں لکھ کر دیئے اس لئے لکھ کر دیئے تاکہ جو ان کا کنٹنٹ ہے سپیچ کا وہ پولیس کو معلوم ہو سکے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ یتی نرسنگارن اس سے پہلے بھی ہیٹ سپیچ میں ایرسٹ ہوئے جیل کو گئے اور ان کا ایک بیل کا کنڈیشن یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی بکواس نہیں کریں گے تو ہمارا فرز ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کی بیل کو کینسل کیا جائے صرف کیس ریجسٹر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو ایرسٹ ہونا چاہیے اور ہم لوگ ہمارے ریپزنٹیشن میں سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کا پوٹیشن بھی دیئے جو سپریم کورٹ نے سپریم کورٹی ڈیویجن بنچ نے سیویل نمبر نائن فورٹی تری ٹونٹی ٹونٹی ون میں کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سو موٹو ایکشن لینا جب کبھی کوئی ہیٹ سپیچ دیتا دوسرا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کہا تاکہ تو ہم یہ ججمنٹ کا بھی حوالہ کمیشنر پولیس ہیر آباد کو دیئے ہم امید کرتے ہیں کہ ایمیڈیٹلی ایکشن لیا جائے گا اور ہم سی پی سے ہمارے ریپزنٹیشن پر کمیشنر پولیس نے ہیر آباد سائبر سیل کے سینئر موسٹ آفیسر کو یہ آرڈرز دیا ہے کہ سائبر سیل میں اس کا کیس رجسر کرے اور ہم ان سے یہ بھی ریکویس کیے کہ جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ جو بکواس اور بہودگی اور جو کندگی کی زبان اس شخص نے استعمال کی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کو ہٹایا جائے تو انہوں نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی وہاں پر جو ان کا پروسیجر اس کے تحت ان کو بتائیں گے چاہے وہ یوٹیوب ہو جو بھی فیس بک ہو جو بھی سوشل میڈیا ہو تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی یہ گندگی کی الفاظ لوگ سن کر ان کو ایک ذہنی اور خلبی تکلیف بھی ہو رہی ہے اور تو ہم امید کرتے کہ وہ بھی ہوگا اور تیسرا ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پر امن رہیے خانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے یقینا ہر مسلمان کے کوئی دلی تکلیف اور ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور ہم بار بار سب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کرٹیسائز ہم کو کر سکتے آپ مگر آپ اس طرح کی زبان ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کرنا غلط بات ہے بالکل نازبہ ہے نا خابل خبول ہے اس لیے کہ اسلام کا جو دل ہے وہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ ایک منصوبہ بن طریقے سے یہ شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار کا پورا ان کو آشیروات حاصل ہے اسی لیے وہ اس طرح کی بکواز بک رہے ہیں بی جے پی ان کا ساتھ دے رہی ہے اور اگر کل کوئی لکھنوں میں یوگی عدیتیانات یا پھر پرائم منسٹر موڈی کا اگر کوئی فی جی جلانے کی بات کرتا ہے تو اس پر فوراً اس کے گھر پہ پولیس چلے جاتی اور اگر کوئی فی جی لے کے آتا تو پولیس اس کو عریس کرتی اور بلڈوزر بستعمال ہوتا آخر کیوں یوگی عدیتیانات کی سرکار اور کیوں بی جے پی اس شخص کو کنڈیم کیوں نہیں کر رہی ہے جب یہ ایک سیمیلر کیس میں جیل کو جا کے آ چکا ہے اس کو عریس بھی نہیں کر رہے آپ اس کو الٹھا بچا رہے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار اور بی جے پی ان کا سپورٹ کر رہی ہے ہم پرائم منسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں تو ان کی سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ اتر پردیش میں آپ کی حکومت ہے آپ فوراً اس شخص کو گرفتار کرئے اور ساتھی ساتھ کل ایک اور ویڈیو یہ یتی نرسنگانن کا ان کے ایک ساتھی کا آیا کہ وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ نا صرف پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ایفی جی کو بن کریں گے بلکہ